ابھی یہاں پڑھاتے ہیں کہ یہ ایتیروسکلوروسیز جو ہیں یہ پلیک فرمیشن کیسے ہوتا ہے ایتیولوجی پیتوفیزیولوجی آف ایتیروسکلوروسیز کے پلیک فرمیشن یہاں پر کیسے ہوتا ہے ایک ہے ایتیروسکلوروسیز ایک ہے ایتیروسکلوروسیز آرٹری کیا ہے صرف آرٹریز کا ہارڈ ہو جانا اور ایتیرو کیا ہے کہ یہ پلیک فرمیشن یہاں پر ہو جائے اب یہ پلیک فور مشرکیس سے ہوگا ہم اس کو ابھی ڈسکس کرتے ہیں ویری سمپل ہمارے پاس یہ بلڈ ویسل ہے اوکے یہ بارے ان میں ال ڈیل فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں جب بکاز اف سم ریزنز کیا ہوتا ہے یہ بلڈ ویسلز کی جو انڈو تیلیم ہے آپ لو جانتے ہیں کہ ہمارے پاس انڈو تیلیم ہے انٹیما ہے میڈیا ہے اور ایڈوانٹیشیا ہے تھری ایڈیلیز ہمارے پاس ہیں یہ ہمارے پاس نمبر وان یہ ہمارے پاس نمبر ٹو اور یہ ہمارے پاس نمبر تری انڈو تیلیم کے بعد جو ہیں آپ نے ون ٹو تری سٹارٹ کرنا ہے اوکے یہ انٹیما میڈیا ہے ایڈوانٹیشیا ہے ہوتا کیا ہے کہ جب انڈو تیلیم ہے یا انڈو تیلیل لیر ہے اس کی ایروڈن ہو جاتی ہیں خراب ہو جاتے ہیں بکاز اف سم ریزنز تو یہ پھر ال ڈیل جو یہاں پر فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ جب اس جگہ کو ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہاں پر سے انڈو تیلیم اویلیبل نہیں ہے تو پھر ان کے ریپوزشن یہاں پر شروع ہو جاتی ہیں یہاں سے ال ڈیل ڈیفیوس کرتے ہیں انٹیما میں آتے ہیں فرسٹ لے رہے ٹھیک ہے انٹیما میں آتنے کے بعد ال ڈیل جو ہیں پھر وہ یہاں پر جب فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر سے بلڈ میں سے اور جو یہاں پر مونو سائٹس ہیں وہ انویڈ کرتے ہیں اندر آتے ہیں پھر وہ میکروفیجز کھیلاتے ہیں یہ میکروفیجز ان LDL کو انگلف کرنا شروع کر لیتے ہیں چونکہ LDL جب یہاں پہ آتے ہیں تو ان کی اکسیڈیشن ہوتی ہیں اکسیڈائزڈ LDL کو میکروفیجز پچھان لیتے ہیں اور ان کو انگلف کر لیتے ہیں انگلف کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے میکروفیجز جب ان کو انگلف کرتے ہیں تو ہم لوگ ان کو ایک خاص نام دیتے ہیں فارم سلز کیا فوم سلس یہ فوم سلس جو ہیں یہ بہت قسم کے آپ لوگ کہہ دیر ایکٹیو ہوتے ہیں جس سے یہ مزید یہاں پر سے جو میڈیا ہے میڈیا لیئر سیکنگ لیئر اس میں سے کولیجن اور سمودھ مسلس نہیں ہے اس کی پولیفریشن کرواتا ہے سمودھ مسلس یہاں سے آتے ہیں توورٹس اس فوم سلس جس کو کور کرنا شروع کر لیتے ہیں اور ان دی مین وائل ڈیل میکروفیجز اور ٹی سلس بھی یہاں پر آتے ہیں سب ان کے اپس میں کمبینیشن ہوتی ہیں فیٹی سٹریک بنتے ہیں اور یہ ایک کورنگ سے شروع کر لیتے ہیں اور پھر تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ یہ بلج آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے بلج آؤٹ جب بلج آؤٹ ہوتا ہے تو پھر جو ڈائیمیٹر ہیں اس کو کم کر لیتے ہیں اس طرح کی پلیک فورمیشن شروع ہو جاتی ہیں یہ میں نے ایک اوورویو دی سمپلیفائی کر کے کس طرح سے ہمارے پاس پلیک فورمیشن ہوتی ہیں جب پلیک فورمیشن ہو گئی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے بلڈ کی سپلائی جو ہیں وہ کمزور ہو گئی ہوتی ہیں پہلی یہ پورا ریجن فری تھا ابھی اس پلیک کی وجہ سے ریجن کم ہو گیا ہے پہلی یہاں پر دیکھو ابھی سمپل اس طر سے اگر ہوتا ہے تو فری ہیں لیکن پلیک ہیں تو پھر کیا ہوگا بلڈ کی فلو میں کمی آئے گی کمی آئے گی تو بلڈ پر فیوجن کم ہوگی ہارٹ کو ہارٹ کم بلڈ ریسیف کرے گا جس سے ہم فیل کریں گے پین کو آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بلڈ کم جائے گا اوکسیجن کم جائے گا اس کے کنجانے کے وجہ سے ہم لوگ پین فیل کرتے ہیں پین تو میں اس کو اگر آپ کو ابھی بھی پین کا کنسپٹ سمجھ نہیں آرہا ہمارے ایک چھوٹ ویڈیو ہے بھی دن 3 4-5 منٹس کے اندر اندر ہے وہ چیک کر لے کہ how the pain is generated chest pain کے factors آپ کو سرچ کر لے تو وہاں پر آپ لوگوں کو مزید clarify ہو جائے گا کہ chest pain پر کیوں ہوتا ہے جب بلڈ کی سپلائی کم ہوتی ہے اوکے تو ان شارٹ یہاں پر اس پلیک کی ہو جاسے بلڈ کی سپلائی کم ہو جائے گی اس سے آپ کو پھر painful sensations ہوں گے جس کو ہم لوگ انجائنا کہتے ہیں تو یہ ہوا اس کی ideology and pathophage یہ سمپل جب یہ پلیک ہارڈ ہوتا ہے یہاں پر ان کی ایک specific structure برقرار رہتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں stable انجائنا اس سے پھر جو درد ہوگا وہ stable انجائنا کہلائے گا لیکن اگر یہ پھٹ گیا یہاں سے thrombus formation ہو گیا یہ پھر embolism ہو گیا تو پھر وہ unstable انجائنا کہلائے جائے گا جو کہ myocardial infarction how to take کہلاتا ہے اس کو ہم discuss کریں گے اپنے next structures میں بھی تو ان شارٹ یہاں تک کیا ہوا ہم نے ابھی انجائنا کو observe کیا study کیا discuss کیا اس کی pathophage یا آپ نے کہہ دے ethereal sclerosis کو ہم نے discuss کر لیا یہ ethereal sclerosis ہے اور ان شارٹ آپ نے کہہ سکتا ہے کہ pathophage جو دے پھر اپنے لئے ہم نے اس کے ساتھ مٹا سکتا ہے